اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل شریعت آن لائن اسلامک ٹیسٹ کے سیزن فور میں ٹیسٹ نمبر فائیو کے سوالے بھی اس طرح ہیں قرآن پاک کے مطالق ہی جو ہے وہ ٹیسٹ تھا اور اس میں کیا کیا سوال پوچھے گئے تھے ٹیسٹ میں میں بتا دیتا ہوں ریزلٹ ریزلٹ ویب سائٹ پر آئے گا اور باقی انفورمیشن اس ویڈیو کے لاسٹ میں قرآن پاک کے مطابق اللہ تبارک وطالعہ سے اس کے بندوں میں کون ڈرتا ہے صحیح جوابتہ علماء یعنی علم والے جیسا کہ سور فاطر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں علم والے ڈرتے ہیں تو اس کا صحیح جوابتہ علماء اگلا سوال تھا قرآن میں اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ کس کے درجے بلند فرمانے کی بات کی اور اس کا بھی صحیح جوابتہ علم والوں کے کہ اللہ تبارک وطالعہ ایمان والوں کے اور ان میں علم والوں کے درجوں کو بلند کرتا ہے تو یہ سور مجادلہ کے اندر علم والوں کے درجے کا صحیح جواب اس کا علم والوں کے درجے اگلا سوال تھا کہ قرآن کے مطابق کس معاملے میں نبی کو بخیل یعنی کنجوس نہیں یہ کہا گیا یعنی یہ کہ نبی کنجوس وخیل نہیں ہے کس معاملے میں کہا گیا ہے اس کا صحیح جواب تھا غیب بتانے میں جیسا کہ سور تکاویر کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کا فرمان ہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو اس کا صحیح جواب تھا غیب بتانے میں اگلا سوال تھا کہ قرآن کی کی صورت میں ایک شخص کے دونوں ہاتھوں کے تباہ ہونے کا ذکر ہے اور اس کا صحیح جواب تھا سور لہب سور لہب کے اندر یہ ہے ذکر جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تباہ ہو جائیں وہ لہب کے دونوں ہاتھ اگلا سوال تھا ان میں سے قرآن کی کی صورت میں یہ ذکر ہے کہ نہ اللہ کسی کی اولاد نہ اللہ کی کوئی اولاد یعنی نہ وہ کسی کا والد نہ اس کا کوئی والد یہ ذکر کس میں ہے اس کا صحیح جواب تھا سور اخلاص میں لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اس کا ذکر سور اخلاص میں تھا یعنی جو آپشن رکھے گئے تھے ان میں سے سور اخلاص میں اگلا سوال تھا کہ اللہ نے حضور کو ہاتھی والوں کا قصہ کی صورت میں یاد دلایا صحیح جوابتہ سورہ فیل یعنی اس کا نام ہی سورہ فیل ہے جس کے اندر حضور پاک کو ہاتھی والوں کا قصہ اور یہ سب تیس میں پارے گئے آخری دس صورتوں کے اندر دس گیارہ صورتوں کے اندر موجود ہیں قرآن پاک میں نماز کے سوا کس چیز سے مدد طلب کرنے کا ذکر ہے قرآن کے سوا اور کس چیز سے مدد کرنے کا ذکر ہے تو صحیح جواب ہے صبر اور کافی بار علماء سے تم نے سنا بھی ہوگا خاص طور سے غیر اللہ سے مدد کے تعلق سے یہ آیت اکثر بیان کی جاتی ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو سورہ بکرہ کے اندر موجود ہے تو اس کا صحیح جوابتہ صبر اگلا سوال تھا کہ قرآن کے مطابق ان میں سے اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے اور اس کا بھی صحیح جوابتہ صبر والوں کے ساتھ یہ اسی کا اگلا حصہ آیت کا پچھلے سوال کئے یعنی سورہ بکرہ میں کہ نماز اور مدد سے صبر چاہو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس کا صحیح جوابتہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جو آپشن تھے یہ ان آپشن میں سے صحیح جواب ہے لیکن ایسا نہیں کہ قرآن میں بس یہ ہی جگہ رہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے مومنوں کے ساتھ بھی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے کوئی اس کا اگر اگینسٹ کوئی آپشن لے کر آئے مگر جو آپشن پوچھے گئے تھے ان کے مطالق ہی جواب دینا تھا حالکہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے لیکن صبر والوں کے ساتھ وہ آیت کا مہا پر ذکر تھا آپشن میں اگلا سوال تھا کہ جنت کی نہروں کی مٹھاس کی مثال قرآن نے کس دنیا کی چیز سے دی ہے اور اس کا صحیح جواب تھا شہد یعنی ایسی ندیاں دودھ کی مثال دی یعنی اور شہد کی طرح ندیوں کی مثال دی تو اس میں جو ہے وہ اس کی مٹھاس کی مثال سہد سے دی گئی آخری سوال تھا کہ قرآن کے مطابق مردوں کو ایک وقت میں کتنے نکاح کرنے کا حکم آیا ہے رسکتہ صحیح جواب چار نکاح کرنے کا حکم آیا ہے اور یہ تھے آن لائن اسلامی ٹیسٹ سوال جواب کہ ٹیسٹ نمبر فائف کے جو لوگ نئے پہلی مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ اس ٹیسٹ میں سا لینا چاہتے ہیں تو سرٹر ڈے یعنی ہفتے کی رات نو بجے فیلال سردیوں میں نو بجے ٹیسٹ ٹائم ہوتا ہے ٹیسٹ کی سائیڈ ہوتی ہے اس ایم اس وارسی ڈاٹ کم سلیش ٹیسٹ ہر سیزن کے اندر دس ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر ٹیسٹ دس نمبر کا ہوتا ہے اور دس سیزن یعنی ایک سیزن میں دس ٹیسٹ میں میکسیمم ماکس لانے والے لوگوں کو انام کی رقم بھی دی جاتی ہے تو زیادہ سے زیادہ جو لوگ اس ٹیسٹ میں سلینا چاہتے ہیں ان کا سننی آبام میں سونا ضروری ہے کوئی درس نظامی سے نہ ہو درس نظامی کم سے کم تین سال سے اوپر والے سٹوڈنٹ نہ ہو علماء اس میں شامل نہ ہو عوام کے لیے ٹیسٹ ہے اور ہفتے کو رات نو بجے ٹیسٹ خود با خود ویب سائٹ اوپن ہوگی آپ ریفریش کریں گے تو ٹیسٹ اوپن ہو جائے گا اس میں پارٹیسی بیٹ کیسے کرنا ہے کریکٹ ٹیسٹ کے ٹائم پر ٹیسٹ لنک پر پہنچے ٹیسٹ کا لنک کومینٹی میں دیا جاتا ہے جیسے ٹائم اس کو ریفریش کریں ایک پیج کھلے گا وہاں پہ اپنی کچھ ڈیٹیل بھریں اپنا نام رول نمبر سٹی جنڈر اس کے بعد آپ کو کوششن اس کے نیچے دیکھیں گے آنسر دیجئے اور ٹیسٹ کو سبمیٹ کیجئے رول نمبر یا موبائل نمبر سیم رکھیں سارے ٹیسٹوں میں جو ڈال آئے ہمیشہ وہی ڈالیں ورنہ وینر چوز ہونے میں دکت آ سکتی ہے اور ٹیسٹ میں جیتا وہ ہے جو سب سے پہلے سبمیٹ کرتا ہے صحیح جواب لانے کے باوجود تو یہ ٹیسٹ ہے باقی یہ کہ جنڈر نے ٹیسٹ دیا ہے انزر پرشکریہ زیادہ ساہد اس ویڈیو کو اس ٹیسٹ کی انفورمیشن سنی عوام تک پہنچا دی جائے